بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس شخص کے پاس بھی یہی حقوق ہیں اور باقی تمام لوگوں کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں اب اگر یہ شخص اس شخص کے حقوق چھیننا چاہتا ہو اس کی دولت چھیننا چاہتا ہو اور اسی طرح باقی حقوق تو پھر یہ ظلم کہلائے گا لہٰذا جب ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ملکیت اور ترجیحات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں سوال کیا عدل کی یہ تفہیم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلق پر بھی لاغو ہوگی جواب نہیں کیونکہ تمام حتمی حقوق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ میری ملکیت ہے دراصل وہ اللہ کی ملکیت ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہمیں کسی بھی چیز پر کوئی ملکیت حاصل نہیں ہوگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کرے کہ مجھ سے میری زندگی لے لے حقیقت میں اس بارے میں سوچنا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے غلط ہوگا کیونکہ زندگی شروع سے ہی میری ملکیت میں نہیں تھی جب اللہ کسی سے دولت واپس لینے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اسے اپنی ملکیت کہے کیونکہ وہ اللہ کی ہی تھی جو اس نے واپس لے لی بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانا و حکیم ہے اور کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا اب ہم سماجی عدل ملکیت اور ترجیحات کے بارے میں جان چکے ہیں کہ یہ سب اس وقت کسی کام کے نہیں جب اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے کیونکہ وہی حتمی مالک ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ تغابن میں ارشاد ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تذبی کرتی ہے اسی کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں سورہ حود میں ارشاد گرامی ہے اور آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے لہٰذا اس تعریف کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کو ظالم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو وہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے وہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے چنانچہ ہم ملکیت کی اس تعریف کے مطابق یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف اس تعریف کے ذریعے خدا کی طرف ظلم کو نسبت نہیں دے سکتے بلکہ ہم اس کے ذریعے عدل کو بھی اللہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتے کیوں؟ کیونکہ عدل کے لیے کسی ایسے کا ہونا لازمی ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں حق رکھتا ہو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں جو اللہ کے مقابلے میں حق رکھتا ہو اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس لیے عدل ہے کہ اس نے مجھے میرے حقوق دیے اس تفہیم کے مطابق ہم نے عدل اور نائنصافی کو نکال دیا اب اگر ہم ملکیت اور ترجیحات کے معاملے میں عدل اللہی کو نہ سمجھ سکے تو ہم عدل اللہی کو کیسے سمجھیں گے اگر سماج کی بات ہو اور ہم عدل اللہی کو سماج کے لیے دیکھیں تو یہ رسالت کا مقصد اور حدف بن جاتا ہے رسالت کے لیے عدل شرط لازم ہے اور رسول ہمیں اللہ تعالیٰ کا عدل دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ حدید میں فرماتا ہے بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہو پس ہمیں رسولوں کے پیغامات سے سمجھ آیا کہ ہمیں سماجی سطح پر کس طرح عدل سے پیش آنا چاہیے اور کس طرح کا سلوک روا رکھا جائے اور اللہ نے ہمیں کس طرح کا سلوک روا رکھنے کا حکم دیا ہے فلسفیانہ معنوں میں روز قیامت کا مقصد عدل الہی ہے اگر ہم عدل الہی کے فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں روز قیامت کو دیکھنا ہوگا یہ وہ دن ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عدل سب پر مکمل طور پر آیاں ہوگا سورہ انبیاء کی آیت سنتالس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشاد ہے اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی قرآن کریم سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور جبر نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ توبہ کی آیت ستر میں رشاد گرامی ہے اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے بارے میں تزدیق کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی